بردست جس طرح یوسف کہہ رہا تھا کہ پوزیٹیو کھیلنا چاہیے تھا ان کو جس طرح کہہ رہا ہے ڈاٹ بالز وغیرہ ٹھیک ہے انہوں نے بالنگ اچھی کی ہے لیکن ایک بندے کے بیٹنگ کرنے کی طریقے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے انٹینٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کتہ پوزیٹیو ہے اچھے لڑکے ہیں فارم میں لگے ہیں میرے خیال میں پوری ٹیموں میں مجھے ان کے پلیئروں کی جو جو پاور ہٹنگ ہیں مجھے اتنی پسند ہے ان کے بیلنس کیا زبردست بیلنسز ہے پھر کسی اس کی فکر ہے جی یہ تو وہی لگ رہا ہے کہ جو ایک دور ہوتا تھا ویسٹ انڈیز کا یا آسٹریلیا کا میرے خیال میں وہ دور انڈیا گزار رہا ہے اپنی ہوم کنڈیشن کا زبردست فائدہ اٹھا رہا ہے موشی بھائی یہی اسی طرف میں آنا چاہ رہی تھی انڈیا 8 out of 8 8 میں سے 8 matches جیتے ہیں بڑی dominance کے ساتھ جیتے ہیں بھی ایت اسٹریلیا بھی ساؤت آفرکا کوئی بھی ٹیم ہو ان کو ہرا رہے ہیں کہاں کس جگہ پکڑ سکتے ہیں ٹیم انڈیا کو آخری match رہ گیا ان کو نیدھرلینڈ سے ان کے ثرو تو ثرو ان انوانسیبیل ٹائپ کی لگ رہی اس وقت ٹیم انڈیا کہاں پکڑ سکتے ہیں weakness اگر آپ کو کہیں ڈھونڈنے کو کہی جائے what is the weakness of ٹیم انڈیا you don't play india you don't play the ball you play yourself you play your strength this is where you actually compete with the other opposition you know یہ بڑی philosophy چیزیں بڑی موٹی موٹی چیزیں انگرینڈ بہت 92 میں بہت اچھا کھیل رہا تھا جب فائنل میں نیوزلینڈ کے ساتھ سمی فائنل میں اور فائنل اس سے پہلے ہے تو ہم اپنی سٹرنگ پہ کھیلے تھے ہم ان کو نہیں دیکھ رہے تھے کہ مارٹن کرو یہ کر رہا ہے اور دیپک پٹیل نے نیا بال شروع کیا تو کسی کو منیجی نہیں ہو رہا تھا کیونکہ پچھ پہ گرپ ہو رہا تھا سو ای تنک یہ سب سے انڈیا کے اوپر سب سے بڑا ہے آپ نے رہت شرما کو بال نہیں کرنا آپ نے بھمرا کا بال نہیں کھیلنا آپ نے بال کو کھیلنا آپ جب یہ چیزیں نکال لیں گے اور اس میں جو ابھی سالسریقہ کی بات کر رہے نا ہمارے سارے لڑکے اپنا شاہد بھی اور یوسپ بھی دیکھئے یہاں پہ منیجمنٹ کا رول آتا ہے منیجمنٹ کا رول یہ نہیں آتا کہ آپ ٹیم اچھی کر رہی ہے ٹیم جب مشکل میں ہو ان کو ان طریقہ بتانا ہے کہ آپ نے ان کے خلاف کیسے کھیلنا ہے آپ سب نے ہم یہاں پہ بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں سمی فائل کوالیفائی کر لیا اومیر نے کہا جی اس کو nothing to lose نہ یہاں پہ کوچ کا کام بنتا ان کو کہنا ہے کہ فلوسفی یہ بنتی ہے Go and play the way of you play منیجمنٹ کے رول پہ ہم بالکل بات کریں گے because management کے بہت سارے رول ہمیں جیت میں بھی دکھتے ہیں اور کس طرح دکھتے ہیں ٹیم انڈیا کے بیگراؤن میں کیا ہو رہا ہے ڈرسنگ روم میں کیا ہو رہا ہے وہ سب آپ سے بات کریں گے after the short break And welcome back to Zor Ka Jor World Cup 2023 especially it is Sir Lanka vs Bangladesh جہاں پہ Bangladesh نے وہ toss جیتا اور toss جیت کے پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا and right now as we speak Bangladesh نے ایک وکٹ حاصل کر دی the first wicket is down پانچ رنز اب تک سریلنکا نے بنائے ہیں and the first wicket is down so yes شروعات ہو چکی ہے let's see کس طرح کا مقابلہ ہوتا ہے یا سریلنکا اور بنگلہ دیش کا لالا جب ہم اس میچ کی بات کرتے ہیں importance اس وقت یہ ہے کہ کیا ہوگا champions trophy میں کونسی ٹیم اپنی جگہ بنا سکے گی because world cup کے حساب سے تو this is a dead rubber today مگر آگے اگلا 25 کا champions trophy اس کے اوپر نظر رکھی جاری important match ہے ان کے لئے بالکل اور دونوں team اپنے آپس میں میرے خاند میں دونوں ہی تگری team ہیں اور اچھا match کی بھی امید ہے اور کیونکہ champions trophy ایک بہت بڑا event ہے its like after world cup مطلب ساری team ہیں almost ہیں تو اس کی qualifying کے لئے بھی جو ہے ان teamوں کو اپنی responsibility دینی پڑے ان کو پتا بھی انگلینڈ کی طرح نہیں ان کو نہیں پتا تھا انگلینڈ کو تو نہیں پتا چلا بعد میں پتا چلا لیکن دونوں teamوں کو پتا چلا آپ نے bangladesh کیوں کل پک کی تھی اسی کا reason تھی کیونکہ جو prediction out ہے ہمارا مجھے لگنا تک پہلی اور میں ایک out ہو جائے گا کیا بات ہے اگر جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ آج اگر یہ match bangladesh جیت جاتی ہے so bangladesh would go above the table انگلینڈ اور نیدھرلانڈ کا match اس وجہ سے because champions trophy میں there would be no European team اور champions trophy would be 5 Asian teams اس کی ایسی چیمپینز تروفیر ہے اس کو کوئی نہیں چھوڑے گا اور ہر جتنے بھی آپ کی ایسیسی کا تورنمنٹس ہوتے ہیں ان کی آپ کی ویلیوز آپ کی ٹیم کی بنتی بنتی ہے اس کے ساتھ 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 کرکٹ بورڈ کو فرنانشلی بڑے سپورٹ ملتی ہے کیونکہ جب آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ایسیسی کا تورنمنٹس کے اندر تو ایک آپ کو بہت ایک اچھا بجٹ ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ویلیوز انگرینڈ جیسی ٹیم شریل لنکا بنگلہ دی ان جیسی ٹیمیں اب اتنی سٹیبلش ہو چکی ہیں کہ دیار ونرابل باوٹ کمیں این پلینگ ایسی چیمپینز ٹروفی یہ تو پھر ان کے اوپر سارا بڑا مدہ آتا ہے اس لئے تو منجمنٹ کی منجمنٹ چینج ہو جاتے ہیں بورڈ چینج ہو جاتے ہیں بکوز دیار نر کالیفائید فور دی آئیسی چیمپینز ٹروفی سو یہ چھوٹا معاملہ نہیں یہ بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے مجھے یاد ہے کہ پاکستان ایک دفعہ سٹرگل کر رہا تھا تو وکار کپتان تھے اس کا کوش تھے تو میں ان ٹیم کے ساتھ تھا تو شریل لنکا میں ہمیں کچھ پوائنٹ چاہیے تھے تو اتنا پریشر تھا ہمارے اوپر پریشر تھا نورمالی یوں کرکٹ جو گھندا کھیلا ہوتا پریشر لیتا ہے مگر وہ چیزوں سے نکل جاتا ہے اس چیز کا پریشر اتنا تھا کہ اگر ہم نے دو میچ نہ جیتے تو ہم تو کوالیفائی نہیں کریں گے یہ بہت ایک ایلیمنٹ تھا اور جو بھی ٹیم کی نرز تگڑی ہوگی جن کا تیمپرمنٹ تگڑا ہوگا they deserve to come in and play آئی سی سی چیمپنس ٹروفی بیسکلی اور اس وقت جب ہم بنگلہ دیش کو دیکھ رہے ہیں اپ ٹائٹ فیلڈنگ فیلڈنگ پہ بڑا اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھا ہے یہ بلکل جب ایچ پہ ٹیمز پہنچ جاتی ہیں ایجیا کی پھر کیوں ان کو اگدم سے خیال آتا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں صحیح کرنی ہیں بنگلہ دیش کی ٹیم مجھے اب ٹو مارک لگی نہیں رہی مجھے لگی نہیں رہا گیم میں ہے پلاسٹ گیم جو ہوئی ہے بنگلہ دیش کی پتہیں کس ٹیم کے ساتھ ہوئی ہے مجھے جو ان کا کفتان شاکیب الحسن وہ بلکل میچ میں لگی نہیں رہا تھا جس طرح کا وہ پلئیر ہے پاکستان کے ساتھ ہی ہوا ہے آخری گیم میں مجھے نہیں لگ رہا تھا وہ اتنا زبردست آل رہنڈر ہے اس کی بیٹنگ، بولنگ، فردلنگ سب اس کی بہت زبردست ہے لیکن وہ مجھے لگی نہیں رہا تھا گیم میں جس طرح یکٹن تھرو کر دیتے ہیں بڑی آسانی سے وکٹن دے دیتے ہیں مار کھانے پہ آتے ہیں تو ایک دم کھلی مار کھانا چھو اور کبھی ایسی پرفارمس دے دیں گے ساری دنیا کے ہلا دیں گے ان کو کوئی پتہ نہیں چلا لیکن اس ورلڈ کب میں سپیشلی یہ آخری دو تین گیم میں تو وہ بلکل نظر ہی نہیں آرہے کہ وہ ہے کہاں پاندہ نہیں کوئی انٹرنل معاملہ لگ رہا ہے کیونکہ تمیم والا اور یہ شاکیب کی بھی گھر چلا گیا بیچ میں اس پہ بھی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ یہ ایسا کبھی ہوا نہیں کہ کوئی پلیئر گھر چرا جائے ایک دو دن کے لیے کوئی بہت زیادہ معاملہ کو خراب ہو تو پھر تو چلو جا سکتا لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ ایسی چیز تھی جو سٹیٹمنٹ میں نے ایک دو ان کے پتانے پلیئرز کی ٹویٹ پر پڑھی ہیں تو یہ میرا خیال ہے کوئی گھر بڑ ہے ان کے دیسنگ روم میں جس کی وجہ سے یہ اتنی بری ٹیم نہیں ہے جتنی بری پرفارمس دے رہے ہیں اور وہ گھر بڑ جو ہے پھر ریفلیک کرنے لگتی ہے گیم میں ہم جب سینئر پلیئرز کی بات کرتے ہیں اسپیشلی ان دا ساؤت ایجین مائنڈ سیٹ آپ کے سینئر پلیئرز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہم نے اغوانستان میں دیکھا جس طرح نبی اور راشد جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں ٹیم کو لالا ہم انڈیا کی بار بار بات کریں بہت انڈیا کے دو سینئر پلیئرز ویرات کولی اور روحید شرما اگر ہم ان کے رنز دیکھیں کہ ابھی اس ورل کپ میں کتنی کونٹریبیوشن ہے ان کی match to match match to match کتنا کونٹریبیوٹ کیا ہے سو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ابھی تو نیچے والوں پہ مشکل آئی نہیں ہے لور میڈل орڈر ابھی تک ایکسپوز ہی نہیں ہوا ہے انڈیا کا کہ کہیں نہ کہیں کسی پوائنٹ پہ اس کسی پوائنٹ پہ وہ کھڑے ہو میبی دات is the weakness that we can see بہت اگر ہم روحید اور ویرات کے اگر ہم سٹیٹس دکھا سکیں تو ہم ذرا اس پہ clarity میں بات کر سکیں گے کہ they have been contributing and how important they are for team india دیکھ سویرہ کپتان کے ساتھ پہ senior players اپنی responsibility لیتے ہیں اور کپتان ان کو یہ چیز ریالائز کراتا ہے کہ آپ ہی لوگ ہیں جو اس ٹیم کو اٹھا سکتے ہیں تو جب کپتان کی طرف سے confidence اور trust build آپس بے understanding build ہوتی ہے then پھر وہ ایک ایک ایز ایونٹ کے طور پہ کھیلتے ہیں جو آپ نے بنگردش کی بات کی اب یہ دیکھیں آپ سب سے پہلے versus australia virat koli نے 85 runs chip in کیے versus afwanistan rohit sharma 131 virat koli 55 versus pakistan rohit sharma نے 86 runs chip in کیے versus bangladesh virat koli 103 and rohit نے 48 runs اب یہ آگئی یہ جو شروع کے matches then versus new zealand virat 95 and rohit 46 versus england اگر virat جلدی آؤٹ ہو گئے تو rohit نے 87 runs کیے versus siri lanka اگر rohit جلدی آؤٹ ہو گئے تو virat نے 88 runs کیے and then ورسس ساؤت ایفریکا virat 101 and rohit 40 تو یہ چیز ہمارے سامنے ہی ہے نا انہوں نے working کی ہوئی ہے ان کے coaches نے management نے پورا ان کو یہ چیز realize کرا ایک reminders لازمی دیے جاتے یہ ان کے اپنے بھی plan ہوں گے کہ partnership 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 اگر آپ آؤٹ ہوتے ہو تو دوسرے کو لمبا لے کے چلنا ہے as a senior آپ یہی کرتے ہو جو expectation ہوتی ہے جو standards آپ نے set کیے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر اپنے standards جو آپ نے set کیے ہوئے تو اپنے بھی انسان کی goals ہوتے تو اس لئے بڑے player ہے اس لئے آج ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں دنیا بات کر رہی ہے ان کے بارے میں تو وجوہات ہوتی ہے تو بات کرتے ہیں تو وہ responsibility انسینئر نے لیے جو آپ نے بنگلہ دیش کی بات کی ہے وہاں بہت دفعہ میں لیگ کرکٹ کھیلا ہوں وہاں بورٹ کے اندر ہمیشہ ہی مجھے مسئلے نظر آئے بورٹ کے اور players کے ہمارے بھی ہوتے ہیں لیکن وہاں کوئی زیادہ ہی مسئلے ہیں ان کے issues ہیں سینئرز کو اگر شاکیب اگر یہ ورلڈ کپ اس لئے کھیل رہا ہے میرے خانمے کی ٹیم کے لئے کچھ کرنا چاہ رہا تھا وہ جے جے کچھ ایسے ہی تھا تو یہ ہو گئے تعمیم اقبال ہو گئے انہوں نے کافی سرف کیا ہے بنگلہ دیش کیلئے اور ٹاپ لیول پر سرف کیا ہے انڈویجول بہت اچھا پرفارمر رہے ہیں یہ لوگ تو اٹلیس ایک مشکل وقت میں ایک ملک کا ایک cricket board کا ایک ساتھ دینا چاہیے کہ نہیں ہر چیز کو سائٹ پہ رکھو لاؤ چلو مل کے ساتھ چلتے اس ٹیم کو اٹھاتے ہیں اور پوٹینشل ہے ان کے اندر ایسا نہیں ہے کہ نہیں ان کی domestic body زبردست cricket ہوتی ہے تو ایک ہو ہے کہ ریسپونسبلیٹی نہ لینے کا ریزرٹ ایک ہے ریسپونسبلیٹی لینے کا ریزرٹ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ایسا یونٹ کے طور پر آپ کو ٹیم کے لئے ہرچی اپنے آپ کو سائٹ پہ رکھیں پھر ملک کا اور cricket کا سوچنا چاہیے